رب العالمین والصلاة والسلام على سید المنسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی في الکلام المجید والفرقان الحمید ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت لهم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَقِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِّنَ الْعُيُونِ لِيَأْقُلُوا مِّن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ محترم ومکرم حضرات علماء کرام ورحمان والبائی سورة یاسین شریف چند دنوں سے باتشیت چل رہی ہے اس کی تفسیر میں اب تک جو گفتگو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے توحید رسالت اور آخرت کے مزامین کو ذکر فرمایا اسی زمن میں رسالت کے سلسلے میں وَضْرِبُ لَهُمْ مَتَلًا اصحاب القریہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی باست قوموں کی طرف سے ان کو جو غلط قسم کی باتیں ملتی تھی اور انبیاء اکرام علیہ السلام ان کا جواب دیتے تھے ان کے استحضاء کا یہ تمام چیزیں ذکر کی گئی یہاں سے اللہ تعالیٰ کی دوسری جو دلیل ہے اللہ باق نے اپنے پاک کلام میں عالی اللہ اور ایام اللہ وَذَكِّرْهُمْ بِ ایام اللہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو پچھلی قوموں کے احوال بٹلائیے ایام اللہ میں جن قوموں نے اللہ کے احکام کو مانا اللہ باق نے ان کو جو نوازا وہ بھی شامل ہے اور ایام اللہ سے وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کو قوموں نے اللہ باق کی نافرمانی کی اور اللہ باق کی طرف سے عذاب آیا مختلف شکلیں اللہ باق کی طرف سے تو عذاب کی آئی آپ سن چکے ہیں مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تو فرمایا کہ ہم نے کسی کو فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْبُ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا مختلف آیاتوں میں اللہ باق نے ذکرہ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تذکیر بھی ایام اللہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تذکیر بھی اعلی اللہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو ذکرہ فرما سورہ عنعام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے اللہ پاک کی قدرت اور تاپت توحید کو سمجھاتے ہوئے شرق اور کفر کی شنات اس کی کمزوری اور شرق اور کفر کرنے وانوں کی بیجا دلیل ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک کا اپنی تاپت اور قدرت کے ذریعے دنیاوی عذاب کا بھی ذکرہ فرمانا اور مقربی عذاب کا بھی ذکرہ فرمانا اقوموں کے ساتھ جو حالات ہوئے اس کو پیش کرنا یہ سورہ عنعام میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت تفصیل سے ذکرہ فرمائے تو سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے تذکیر بھی عالی اللہ فرمائے اپنی نعمتوں کا ذکرہ فرمائے سورت کا آغاز تو شدت کے ساتھ فرمایا تھا عمر اللہ بلات استعجی قیامت کی یاد دلانے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں سے ہمیں جو جو فائدے دیئے ان تمام کو ذکرہ فرمایا اور بھی مختلف انعامات کو ذکرہ فرمایا وَإِنَّا لَكُمْ فِلَا نَعَامِ الْعِبْرَ وَأُحَا رَبُكَيْلَ النَّحْلَ شَهَدْ کی مکی کا ذکرہ فرمایا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں تذکیر بھی عالی اللہ اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر دونوں قسم کی چیزوں کو ذکر فرمایا جنت کی نعمتیں وہاں بھی عالی اللہ آیا اور جہاں جہنم کا تذکرہ کیا اور جہاں اللہ پاک کے طرف سے ستہ عذاب کا ذکرہ فرمایا وہاں بھی فرمایا آدمی جہاں جا رہا ہے وہاں کی ہولنا کیا وہ بتلا دی جائے اور اس کو بچایا جائے یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے اس لئے جہنم کا تذکرہ کیا اور وہاں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو سوال بتلا دیئے سکھلا دیئے اب جواب کی تیاری کرو یہ بھی نعم ہے اللہ پاک کی طرف سے تو یہ کچھ پتا ہی نہ چلے اور اچانت پکڑ کی جائے اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری طرف سے ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بیجنے کی وجہ بھی بتلائی انبیاء کرام علیہ السلام اسی لئے بھیجے جاتے ہیں کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کوئی درانے والا اور ہمیں کوئی خوشکبری سنانے والا نہیں ہے اور کس کس طریقے سے آئے تذکین بھی عالی اللہ کے ذریعے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کی نعمتوں کو ذکر کر دی اور اللہ پاک کی ایام اللہ کو بھی بار بار ذکر فرمایا کہ قوموں کے ساتھ کیا وطیرہ اور کیا صلوخ اللہ تعالی کا نافرمانی کی شکل میں تھا یہاں سے وہ مثالیں ذکر کی جاتی ہیں وآیت اللہم الارض المیت اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ایسی مثالیں ایسے واقعات اور ایسی تشبیحات اور ایسی تمثیلات بیان فرمائی جو ہر عامی آدمی کی بھی سمجھ میں آ جائے یہی قرآن کریم کے دلائق کا سب سے بڑا انوخہ انداز ہے انبیاء کرام علیہ السلام منطق اور فلسفے کی الجنوں میں نہیں الجاتے وہ ان پکدندیوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں جو خلاسفہ مناطقہ نے استعمال کیا اللہ تو معلول سبب و مسبب کے چکر میں لوگوں کو ڈالا اور اس طرح کی ایک فلسفیانہ بحث شروع کی قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام نے بلکل سادہ انداز اللہ پاک نے خود ہمیں تبلیغ اور دعوت کا طریقہ بتلایا کہ اللہ کے بندوں کو جب اللہ کی طرف بلایا جائے تو جس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر کر کے ان کو تبصیر اور تنظیر ہو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آلہ اللہ پاک کی نعمتوں کو ذکر کیا جائے کبھی کبھار آدمی کسی نعمت میں ہوتا ہے تو احساس نہیں ہوتا ہے رات دن ہمیں تجربہ ہے جب تک راحت اور آرام ہوتی ہے انسان کا احساس نہیں ہوتا جب کسی چیز کی کمی ہو گئی کھانے میں پینے میں رہنے میں سونے میں اور دوسری ہزاروں قسم کی صبح سے لے کر شام تک کی چیزیں لگی ہیں قدر نعمت بعد زوال ہے نعمت کی قدر وہ نہیں ہوتی تمہیں ہوتا ہے رات دن اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے بار بار اپنی نعمتیں یاد دلائی اور عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی اس لئے مفسرین فرماتے ہیں کہ توحید رسالت اور آخرت یہ وہ مزامین ہے توحید میں صفات الہیہ سے بحث ہوتی اللہ پاک کی قدرت اور طاقت مختلف صفات اللہ تعالیٰ کی اسمائے رسنا اور پھر اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت کے عجیب و غریب یہاں بھی آرہا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے اپنے بندوں سے اپنے تعلق بندوں کی محبت اللہ پاک کی ذاتِ عالی سے ہو انسان پر جب کوئے الانسان عبدالانسان جس نے اس پر احسان کیا ہو اس کے تابع ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس پر کیا کیا احسانات کیے ہل جزاؤ الاحسان اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ کیا احسان بندہ جب کرے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا آیت کا سیاہ تو سباق ظاہر سے یہ محسوس ہو رہا ہے لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا شیخ المشاہد دوسرے عجیب انداز میں اس کو ذکرہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں تجھے مل رہی ہیں تو ان نعمتوں کا بدلہ یہ ہو کہ تو نافرمانی کرے اس کا تو تقاضی یہ ہے کہ جب یہ نعمتیں ایسی ملنے والی ہیں اور مل رہی ہیں تو یقینی بات غائط اطاعت انتہائی اعلی درجہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو ہم لگائے جب وہاں سے مسلسل رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں تو ہماری طرف سے اطاعت کا بھی تسلسل ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں بٹھ لائے اور یہ چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل کر کے بٹھ لائے آیت اللہم الارض المائیت سب سے پہلے انسان کی نظر زمین پر پر دی اللہ تعالیٰ نے کتنی جزیرت العرب میں رہنے والا عرب کے ریگستان میں رہنے والا صبح سے لے کر شام تک اس کی نظریں موت پر پڑتی ہے اس کی نظریں سامنے پہانوں پر پڑتی ہے زمین کی طرف ہوتی ہے آسمان کی بلندیوں کی طرف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کو سمجھایا کتنا شاندار انداز ہے شیعت ابن بازر رحمت اللہ علی سے کسی نے پوچھا نابینا تھے کہ اگر اللہ پاک آپ کو بنایا عطا فرمائیں تو آپ کیا دیکھنا پسند کریں فرمایا کہ اونٹ دیکھنا پسند کروں اس لئے کہ اللہ پاک نے فرمایا اس کی تخلیقی اللہ تعالیٰ نے عجیب بنائی ہے پورا مجسم سر سے لے کر پہر تک تخلیقِ خداوندی کا بہترین مظہر ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نے اس کو فرمایا ہمارے گجراتی میں بھی مسئل مشہور ہے کہ اونٹ نے کسی دوسرے جانور کی برائی اور مذہبت بیان کی تو سائر گجراتی کا کہتا ہے انیوں نہ تو ایک ہواں کا آپ نہ ادھار ہواں اس کی تو ایک برائی ہے دوسرے کسی جانور میں لیکن تیرے اندر تو اتھارہ برائی ہے خیر یہ تو اتھارہ کا عدد محدود نہیں ہے بتلانا یہ چاہتے ہیں یہ خالی شائری اور کہوت نہیں پہلے زمانے کے لوگ بادشاہوں کو کچھ کہنا ہوتا تھا پڑے لوگوں کو تو جانوروں کی طرف منصوب کر کے پوری کتاب کلیلہ دیمنا ہمارے علماء جانتے ہیں عربی عدد کا بھی شاہکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحتیں اس میں ہیں تو یہ مجھے اور آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنے ویوب کی طرف نظر کی جائے دوسروں کی ویوب کی طرف نظر نہیں کی جائے جب ہم اپنے ویوب پر دیکھیں گے تو نظر میں کوئی برا نہ رہا بہادر شاہ زفر کا دوشیر ہے کہ جب دوسروں کی برائیوں دیکھی تو بہت کچھ نظر آیا لیکن میری اپنی برائی پر جب نظر پڑی تو پھر مجھے محسوس ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رات دن نعمتوں کا استہزار کروا کر اور نعمتوں کو لے کر وقتی اور عارضی طور پر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ اس کی امتحان کے ذریعے یہی فرماتے ہیں تو آیت اللہم اللہ پاک نے قرآن کریم میں دنیا کی جہاں جہاں بھی صالح بیان فرمائی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ حَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْ أَنزَلْنَاهُمْ مِنَسْتَوَا اِنَّمَا مَثَلُ حَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْ أَنزَلْنَاهُمْ مِنَسْتَوَا اور بھی دوسری کئے آیتوں میں یہاں بھی فرمایا وَآَيَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَئِتَ ایک دیہات کا رہنے والا ایک کاشتکار اپنی نظروں کے سامنے زمین کو دیکھتا ہے اور اگر وہ کاشتکاری نہیں بھی کرتا ہے تب بھی زمین سب کو نظر آتی ہے رات دن اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ایسی مثالیں ہمیں بتلاتے ہیں کہ جن مثالوں کو ہر عامی آدمی سمجھ جائے علماء کرام کو ان مثالوں کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آپ عوام الناس کو سمجھاؤ تو قرآنی مثالوں سے بتلاؤ اسی لئے جب علمِ کلام میں بحثیں لمبی ہو گئی اور صفتِ الٰہیہ پر کفتگو کرتے ہوئے لاعین ولا غیق تک کی بحثیں شرع قائد وغیرہ عمال علماء کے نام پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ ہوئی تو امامِ راضی رحمت اللہ علیہ کو خود قبول کرنا پڑا کہ یقیناً ہم لوگ علمِ کلام میں بحث کرتے کرتے صفاتِ الٰہیہ میں بحث کرتے کرتے ہم یہاں تک علج گئے کہ صفاتِ الٰہیہ کے لاعین ولا غیر والے نظریے کو احتیاط کیا گیا احتیاط کے طور پر کیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے ایک طرف سے موتزیلا اور یہ جواب دے رہے تھے اور دوسری طرف سے فلاسفہ کی طرف سے اشکالات تھے جواب میں موتزیلا نے کچھ ایسی ایسی دلیل ہے اور ایسی چیزیں پیش کی ان کا جواب دیتے ہوئے ہیں علماءِ متقلمین میں سبھی کچھ حضرات کی طرف سے ان صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں گفتگو کرتے ہوئے وہ استلاحات اور وہ مثالیں آگئی امام راضی رحمت اللہ نے رکھو اس کو قبول فرمایا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے آسان کری کا تھا لئی سکمیس لحیش ہے قرآن جب کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماندین کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے تو پھر صفاتِ الہیہ کو ہم تشبیع اور تکبیقات تمثیلات ان کے الہادی شکلوں میں کیوں پیش کریں وَلِلَّهِ الْأَسْمَا وَالْقُسْنَا فَدْوُهُ بِيَا دوسری جگہ فرمایا يُلْحِدُونَ بِي الْحَاد اللہ کے ناموں میں بھی ہو جاتا ہے تو خیر صفاتِ الہیہ توحید رسالت یہ علماء فسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دے کر انسانوں کو سمجھایا اور بٹلایا اور یہ بٹلایا کہ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام ہی تمہیں بٹلا سکتے توحید کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ توحید سمجھا سکے اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے نہ افلا تم سمجھا سکا نہ عرصت سمجھا سکا نہ آج کے اثر حاضر کے متجددید جدیدیت اور مابادت جدیدیت والے جکنے بھی ہیں آج تک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق کوئی بہنس دیں بلکہ آگے یہاں آیتیں آ رہے ہی اللہ باق فرماتے ہیں اس کے بعد سورج کا ذکر ہو رہا ہے چاند کا ذکر ہو رہا ہے وَالْقَمَرَ قَدْدْرْنَا هُمْ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَا شَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا تُبْرِيكَ الْقَمَرِ اس میں پھر علماءِ حدیث نے بحث کی تھی سورت تلو اور گوھ ہوتے وقت روزانہ اللہ تبارک اللہ سے اجازت لیتا ہے تو اس کا اجازت لینا کیسے ہوا یہ جو بحثیں چلتی ہے اس کے علاوہ سورت اور چاند کے متعلق رات دن نئی نئی تحقیقات لیکن پھر بھی حضرتِ انسان کا علم زنی اور تخمینی ہے اس لئے یہ علم وہ ہے حافظ ابن تیبیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اور کہیں سے ہمیں صحیح رہنمائش کی نئی بھی انسانی اقلے وہاں تک پہنچی نہیں سکتی ہے بلکہ جن چیزوں میں انسانی اقلے پہنچی وہاں بھی چند سو سال پہلے سائنس دانوں کا سورج کے متعلق چاند کے متعلق کچھ نظریہ اور تھا اس کی گردش کے متعلق زمین کی گردش کے متعلق اور اب ان کے نظریات بدلتے ہیں تو انسان علم تدریجی ہے آہستہ آہستہ علم میں یا تجربات میں پچھلے تجربے کو رکھ کر کے نیا تجربات آتا ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نیا آتا ہے پھر پہلے والا دوبارہ آیات لایا جاتا ہے پھر اسی کو یہ انسانی علوم کی گلگلائیاں ہیں انسانی علوم کی کمی ہے کہ انسان پتئی کوئی چیز کہہ نہیں سکتا اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے آیات میں سورت کی گردش سان کی گردش زمین کا اپنے محور پر گھومنا یہ جتنی چیزیں قرآن کریم نے اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے یعنی اتنا وسی خلا ہے جیسے تیرنے کے لئے آسانی ہوتی ہے پانی میں اس طریقے سے اللہ پاک نے خلا کے اندر ان تمام کو رکھا اور ہر ایک ستارہ سیارہ قرور ہاں قرور کی تعداد میں لیکن اس کے باوجود کوئی ایک دوسرے سے تکراتا نہیں ہے کبھی کسی کا ایک دوسرے سے ہاں اللہ پاک نے جہاں چاہا جب چاہا جیسے چاہا سورت گرہن ہوئی رہا ہے آج کے متعلق بھی کئی علاقوں میں بٹھلایا گیا اور یہ اللہ پاک کا نظام ہے قرور ہاں قرور سال سے سورت اور چاند کا اپنا نظام چل رہا ہے اور ایک ذرہ برابر ادھر ادھر حساب میں کچھ ہو نہیں رہا ہے تو اللہ پاک نے سب سے پہلے تو زمین کی مثال یہ عجیب ہے اللہ پاک جن چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں ان میں خود آخرت کی مثال ہی پوشی رہا ہوتی ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہی کا تصور کروانا اس لئے علماء فرماتے ہیں جن لوگوں نے قرآن کریم کو نعوذ باللہ سائنس کی کتاب بٹلایا کہ قرآن میں بہت سے سائنسی علم ہے لیکن قرآن نے یہ چیزیں بطور استدلال کے پیش کی ہے بطور مستقل مسئلہ ذکر کرنے کے لئے یعنی سائنسی مسائل بٹلانے کے لئے ان کو ذکر نہیں کیا ہے انسانوں کو بٹلایا کہ خداوند قدوس کی طاقت اور قدرت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے اس زمدہ کے اندر اللہ تبارک نے اپنی طرف سے جو نعمتیں دنیا میں بٹلائی ہے اور جو بچھائی ہے اللہ تبارک اس کا اظہار چند کلمات میں فرما دیتے ہیں بندوں کو اب اسی سے کچھ سائنسی مسائل کا استدلال وہ الگ چیز ہے لیکن فی نفسی ہی کتاب اللہ ان مسائل کو انسانوں کی رہنمائی کے لئے دنوں کو جنجورنے کے لئے کر رہے ہیں اس سے اللہ پاک فرما دے گئے انسان رات دن تو زمین پہ چلتا ہے تیرے لئے اور پھر اس کے بعد زمینوں میں بلکل درار پر گئی ہوتی ہے بلکل منجر زمینیں ہوتی ہیں دور دور تک کوئی کہیں سبزہ اگاہ ہوا نہیں اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں مام مبارکا اور پھر اس برکت والے پانی سے سبزہ لہ لہانے لگتا ہے ہری چادریں ہر جگہ پر فیل جاتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں احیائیناہا و اخرجنا منہا حبا فمن ہویا اپنے کھانے کو تو دیکھ حضرت مولانا علیمیہ نبی رحمت اللہ علیہ نے روتی کی کارگزاری بٹلائی میں تیرے پاس کیسے آتی ہوں کہ گہوں کا دانہ زمین میں دالا جاتا ہے سبزہ ہوتا ہے دو چار مہینے کے بعد لہنے ہاتھ آئے اور پھر اس کے بعد یہ گہوں صاف ہوتے ہیں پھر اس کے بعد چکی میں پیسے جاتے ہیں پھر عورتیں آتا گنتی ہے اور کن کن مرحلوں سے گزر کر ہمارے سامنے کھانے کی شکل میں آتی ہے یہ احیائنہا اور جرہ منہا فالق الحب والنوہ دانے اور گتلی کو اللہ پاک کیسے پارتے ہیں فالق الاسبا رات اور دن کا نظام اللہ پاک کیسے چلتا ہے یہ احیائنہا یہ مثال تو بھی انسان کو بٹلایا کہ دو چار مہینے میں سبزہ اگھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر آئندہ سال پورا نہیں ہوتا پھر گرمی شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہی بنظر تو یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں موت کے بعد دوبارہ احیاء زندگی کا کہ جو خدا بنظر زمین کو دوبارہ سبزہ اور سادہ فرماتے ہیں وہی خدا بند قدوس انسان تجھے پیدا ہے اس کے بعد موت اور موت کے بعد پھر دوبارہ خلق جدید اللہ پاک تجھے نئی تخلیق میں پھر پیدا فرمائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا احیائینا ہم نے اس کو زندہ کیا وہی زمین کی مردگی اور پھر اس کے بعد زندگی اللہ پاک نے ایمان اور کفر کو بھی اس سے تعبیر فرمایا او من کان میتا فا احیائیناہ وجعلنا لہو نورا یمشیبہی فی الظرورما وہ آدمی جو مردہ تھے مفسرین فرماتے ہیں حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہمہ کے متعلقی آیتیں نازل ہوئی کہ پہلے کفر میں اللہ پاک نے ایمانی توفیق سے نواز اور یہاں بھی فرمایا کہ وہ نور میں چلتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں شرح صدر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے پوچھا گیا شرح صدر کی کیا علامتیں آپ نے فرمایا التباوت دونی پیدا ہو جائے اس گرور کے گر سے لارے دنیا سے اور آخرت کے گر کی طرف انسان کی توجہ ہو جائے یہاں سے بے رغبتی ہو جائے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اور آخرت کی چیزوں کی طرف توجہ ہو جائے یہ انشراح صدر ہے اللہ پاک کی طرف دین اور دین کی باتیں قبول کرنے میں کوئی اشکالات اور کوئی اعتراض نہ ہو دل کا انشراح یہ بہت بڑی چیز ہے البتہ اسر حاضر میں حضرت مولانا علیمیہ صاحب کا فرمانہ ہے کہ دل کے مومن ہونے کے ساتھ دماغ کا مومن ہونا بھی ضرور ہمارا نوجوان طبقہ نمازوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے اسکول اور کالت پڑھنے والا داروین کے نظریے پڑھتے ہیں اور دوسری مختلف قسم کی تھیوریاں ان کو رات دن سکھلائی جاتی ہے مادہ اور مادے کی چیزیں ہی سکھلائی جاتی ہے اور آخرت اور خداوند قدوس کی ذات اقدس کے مطالب پورے نساب تعلیم میں کہیں کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ دین اور مذہب کی کوئی چیز آنے ہی نہیں چاہیے نظام پورا سیکولارزم ہو ایڈیوکیشن کے اندر سائنس میں بھی سیکولارزم حتیٰ کہ جوگرہ پیا اور تاریخ میں بھی سیکولارزم ہی کی کوشش کی جاتی ہے کوئی مذہبیت نہ ہو کہیں سے بھی دور دور تک اس کے دل میں خدا اور آخرت اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا تصور ہی نہ آئے ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ان کا دماغ بھی مومن باقی رہے یہ ہماری مسجدوں میں آتے ہیں علماء سے مسئلہ پسنا چاہتے ہیں لیکن درتے ہیں یا اسکال عصاب ہوتا ہے کہ اگر کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کافر ہو گئے ابھی چند دن پہلے ایک طالب علمہ آیا واللہ پہ پیڈیا نگر یونیورسیٹی سے انہوں نے سنایا کہ ان کے ساتھ انجن لیرنگ میں ایک طالب علمہ پڑھتا ہے ابھی تو ایک دو سال پہلے دوسرے سال میں یہ ہے اور اس نے کہا کہ اللہ پاک نے یہ حصہ جو ہاتھ کا یہاں رکھا ہے یہ یہاں کے بجاہ یہاں ہونا چاہیے اور یہ جو چمری والا حصہ ہے یہ ادھر آگے ہونا چاہیے اب سامنے والے جب اس نے یہ اشکال کیا ساتھی اس کے در گئے جو دیندار اور آوتی تملیگی مزاز والے ساتھی تھے میں نے ان کو کہا ان کو بولاؤ کسی وہ آئے ہم ان سے بات کریں گے اور پہلے سائنسی ہی گفتگو اس سے کریں گے کہ اب تک کسی سائنس دان نے یہ بات کہی جو تُو کہہ رہا ہے اور تُو کہاں سے لارہا ہے خیر وہ تو بیچارے آمی ابھی تو وہ آمی کہا جائے گا سائنس کی دنیا کوئی اتنی مختصر نہیں ہے بسیئے و عریض ہے اور پھر بھی اس کے بعد کوئی مطلب نہیں اب تک سائنس کا یہ کہنا ہے کہ داروین کا جو نظریہ ہے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے کہ اب یہ نظریہ فیل ہو گیا ہے سائنس ہی کی روشتی بات لمبی اس کی گفتگو ہے لیکن بٹلانا یہ ہے کہ پھر بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے تو ایک مستشرک نے یہ لکھا کہ پڑھایا اس لئے جاتا ہے کہ اگر یہ نظریہ نہ پڑھائے تو کوئی اور نظریہ لانا پڑے گا اس دنیا کے اور وہ نظریہ اللہ پاک کو ماننا وہ نہ آئے اس کے لئے اس کو چلاتے رہو چاہے صحیح نہ ہو کلا کی توحید کی دلالت کرتی ہے خود ارتقاء کی نظریہ میں اتنی چیزیں ہیں انہوں نے کہا دو ہزار ملین سال اور اللہ فاق نے انسان کو پیدا کیا یہ زمین و آسمان کے نظام میں یعنی مخلوقات کی شروعات ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو لاکھ نسلیں ختم ہو اس کے بعد ایک نسل سے کیری سے مکورہ بنے چونتی سے آگے ترقی کرے پھر دو چال لاکھ نسلیں جائے اس کے بعد پھر اور ترقی کر کے وہ کچھ اور جانور بنے تو کروڑ ہاں کروڑ سال چاہیے اور دوسری طرف خود سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زمین کی عمر دو ہزار ملین سال ایک ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے دو ہزار ملین اب یہ تحقیقی تو کہا اتنی سالوں میں تو بن ہی نہیں سکتا ہے انسان جو اس شکل کے اندر ہے تو کہا اصل میں اس کا وجود کسی اور جگہ پہلا کہیں اور تھا پھر آتے آتے یہ دوسرے یعنی پہلے کسی اور زمین پر ہم نہیں تھے کسی اور گرہ میں تھے اور پھر اس کے بعد ہم کو یہاں دوسری جگہ منتقل کیا گیا اللہ پاک نے فرمایا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ الشَّيْءٍ حَيِّ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا سائنس دانوں کا اقرار ہے کہ سوائے زمین کے اور کسی اوپر سیار سیار سے میں کہیں کسی گرہ میں کہیں بھی پانی نہیں اس لئے یہ نظریہ خود ان سے ہی فیل ہو گیا جب پانی نہیں تو یہ وہاں آباد کیسے ہوئی وہ مقلوب یعنی انسان نہیں وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ہر زندہ چیز کیرے وکورے سے لے کر ساری مقلوب جب پانی سے بنی اور پانی سوائے زمین پر ہے نہیں تو وہاں آپ نے دوسرے کسی ززیرے میں وہ کیسے پیدا ہوئے اور کیسے زندگی نسون و ماں پائیں یہ اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں جو ان کے نظریہ خود انہی کی دلیلوں سے رد کر رہے یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احیائینا ہاں وَأَخْرَجْنَا ہم نے ان کو زندہ کیا زمین کو بھی اور انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے وَأَخْرَجْنَا مِنْحَ حَبَّن کھانے پینے کی ساری نعمتیں اللہ کا زمین سے ہمیں دے رہے ہیں وَجْعَلْنَا قِيْهَا جَنَّاتٍ مِّن دَخِيلٍ وَعَانَا اس کا تو مشاہدہ رمضان ہے اس لئے زیادہ ہو رہا ہے خجور بھی انگور بھی ساری کھانے پینے کی چیزیں روزانہ مل رہی ہے وَأَخْرَنَا قِيْهَا مِنَ الْغَيُونَ زمین کے اندر چشمیں جاری کیے یہ اللہ فاق کا کتنا براہ احسان حضرت مفتی شفیص صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ فاق پانی کا انتظام اللہ فاق نے ایک تو بڑے بڑے پہار اللہ فاق کی طرف سے گلیشیر اور وہاں پر برف جمع ہوئے ہوتے ہیں اور گربی کے دنوں میں وہاں سے پانی دریاؤں میں آ رہا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمیں جاری کر دیئے اور انسان جہاں بھی کنوا کھوتا ہے اندر سے پانی نکلتا ہے انسان اپنے لئے پانی کے انتظام کے لئے کیا کر سکتا ہے چند گھنٹے تک پانی محفوظ رکھنے کے بعد اس کے اندر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے لیڈ آ جاتی ہے اور دوسری چیزیں اور دوسرے بیکٹوریا کا تو ان کا کہنا ہے جراسی مگیرہ کا یہ انسان ایک ایک سال دو دو سال کے لئے پانی کا کیسے زخیرہ کر سکتا اللہ پاک نے سب سے آسان طریقہ کر دیا اور انسانوں کے لئے پانی کا ایسا بہترین انتظام فرمایا کوئی تکلیف نہیں جہاں بھی چاہے انسان کھوا کھوڑا اور اندر سے پانی لے لیا تو بارش کا پانی اوپر گیا اوپر سے پہاور اوپر گیا آیا اور اوپر سے اللہ پاک نے زمین کے چشمیں جاری کر دیئے یہ بولنا تو بہت آسان ہے لیکن یہ حسن انتظام سبحانک اللہ العظیم کا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمیں اور پانی کا بہترین انتظام لِعْقُلُو مِنْ سَمْرِهِ تاکہ انسان اس کے میوے اس کے فل کو کھائے وَمَا عَمِلَتْ رُعَائِ دِهِن ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں کیا انسان نے کیا کیا زمین میں بیچ ڈال دیا اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد حل چلایا اور پھر دوائیاں وغیرہ آج تک جو چلتا ہے وہ سب خان وغیرہ ڈالا گیا یہ تو خارجی چیزیں ہیں یہ سب کچھ ہوا اس نے تو زمین میں اس دانے کو ڈال دیا تنو منمتی کے بیچ میں یہ چھوتا سا دانہ کیسے اندر سے فتح اور کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ہم دانہ ڈالتے ہیں اللہ پاک نے اس دانے کے اندر جیسے انسانی اللہ پاک نے چھوتے سے اس تیم سیل کے اندر انسانی جسم کے چھوتے سے سیل میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اسی طریقے سے ان گتلیوں کے اندر ایک تو گتلی کے یعنی چھوتا سا دانہ ہے اس دانے میں ایک اس کا نچلا حصہ ہے ایک اس کا اوپر کا حصہ ہے اس کی شاکھیں وغیرہ کسان کاش سکار جب دانہ ڈالتا ہے تو کئی فمتفق ڈال دیتا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ دانے کا کونسا حصہ اس سے جر بنے گی کونسے حصے سے اللہ پاک اس کو اسی مٹی کے اندر اس طرح کر دیتے ہیں کہ جریں نیچے جاتی ہے اور شاکھوں والا حصہ اوپر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے ہوتا ہے انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا عَمِلَتْ وَعِدِيهِمْ اندر کس میں گویا وَمَا عَمِلَتْ وَعِدِيهِمْ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی یہ حال ہے اور انسان کی اپنی اولاد کے سلسلے میں مادے منویہ نطفہ ملتا ہے مرد اور عورت کا اور پھر اس کے بعد بچے کا قرار ہو جاتا ہے نو بہی میں کون جانتا ہے بچہ اندر کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے کون کن سی چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے ان اندیری کوتھریوں میں اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کیسے فرماتے ہیں بدن کے آزا فَسَوَّاقَ اَفْعَادَلَقَ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ اللہ تعالیٰ گوستوں اور حدیوں کو چرہا کر ایک شاندار روتے ہوئے بچے کی شکل میں وہ نکلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے اپنے اندر بھی دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو ذکر فرمائے یہ مِن نُطْفَتِن سُمَّ مِن عَلَقَتِن سُمَّ مِن مُدْغَتِن لمبی تحقیقیں اس کے اوپر عبدالعزیز انیورسیٹی جدہ ہے وہاں پر ان لوگوں نے دکٹر کیت مول کر کے دنیا کا براہ ماہر ہے بچوں کی اور اسی طریقے سے دکٹر موریس بھگائی بھی اسی لائن کے ہیں تیسرے بھی کوئی ہے ان سب کو ساؤری حکومت نے یہ کاغذات دیئے اور یہ کہا کہ قرآن کریم نے اس طریقے سے تخلیق کا مرحلہ ذکر کیا ہے اللہ پاک کے کلام میں کوئی اشکال اور عیب کی بنیاد پر نہیں تھا مزید تحقیق کروانے کے لیے ان کی طرف سے تھا ان لوگوں نے جب یہ دیکھا قرآن آیا تھا تو کینے دا کا ایک اخبار ہے سیٹیزن اس نے ہیڈنگ لگایا سائنس سے قرآن کریم تیرہ سو سال آگے تیرہ سو سال ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ قرآن کریم سائنس سے تیرہ سو سال آگے ہے جو چیزیں قرآن کریم نے انسانی پیدائیس کے متعلق ذکر کی یہ ایک این عبدالعزین انیورسیٹی کے یہ داکھتانوں کی پوری ٹیم نے کہا کہ جیسا قرآن نے فرمایا اسی مرحلوں سے بچہ اندر سے گزر گیا اور اسی پر ایک صاحب ایمان لائے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز کیمیرا دال کے اندر سے محسوس ہوتی ہے اس کے بغیر محسوس نہیں ہوتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ترطیب سے کیسے مال ہوئی یقیناً یہ اور اس وقت کی سائنس نے کیوں اس کو نہیں بٹلایا صرف قرآن نے ہی کیوں بٹلایا یہ دلیل ہے کہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے یہ اللہ واقع کی ذاتِ علیہی کی طرف سے انسانی تخلیق کے سلسلے میں اللہ واقع نے ذکر فرمایا جس نے انسان کو پیدا فرمایا وہی اس کے ان مرحلوں کو ذکر فرماتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ معاملت ہوا ہی دیئے نہ کھانے پینے کی چیز تم بنا سکتے ہو نہ اپنی اولاد کو تم بنا سکتے ہو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی انسان اللہ کا دیا ہوا مادہ اس میں حیر فیر کرتا ہے اور اسی میں اتراتا ہے تقبر کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں تم نے تو ایک ذرہ ایک چیوٹی بھی تم پیدا نہیں کر سکتے کسی مادے کو بھی پیدا نہیں کر سکتے مادے بھی اللہ پاک کے دیئے ہوئے میتھر بھی سب اور اسی میں انسان اپنی طرف سے ساری کیمیکلز کی چیزیں استعمال کرتا ہے تو وہ معاملت ہوا ہی دیئے تمہارے ہاتھوں نے اس کو نہیں کیا افلا یشکرون فیر انسان سکرادہ کیوں نہیں کر دے یہ سب سے بڑی چیز قرآن کریم کی کہ ان چیزوں کا ذکر کیا نعمتوں کا سائنس کے طور پر نہیں بلکہ افلا یشکرون عبرت کے بھی غور و فکر کرنے کے لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ میری ذات میں غور و فکر نہیں کرو گے میری دی ہوئی چیزیں میری خدایت کا اعلان کرے گی تم نہیں چاہو گے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز مجبور کرے گی تمہیں اس تعلیم مندے سے پہلے پہلے اللہ اللہ بھول رہا ہے کس نے کہا آپ تو کومیونس تو کہا بھی بھی کومیونس ہوں خدا کو نہیں مانتا ہوں لیکن دل کو سکون اس کلمے سے مل رہا ہے حضرت حقیم علیہ السلام قادی دیف صاحب رحمت اللہ عنہ لکھا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سکون مجھے اسی سے مل رہا ہے ایک غیر اللہ کو نہ ماننے والے کو بھی اللہ کے لفظے سے ہی سکون ملتا ہے سر جیمس جینیس بہت بڑے سائنٹیس فلقیات کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں چرس میں جاتا ہوں اسلام نہیں لائے لیکن یہ کہا کہ جب میں چرس میں جاتا ہوں اور یہ بولتا ہوں تو ہی سب سے بڑا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے اور پھر وجہ بٹلائی کہ پچاس سال تک میں فلقیات میں لگا ہوں کھگور ساسترہ میں اور پچاس سال کے تجربے سے میں اس بات کے یقین پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اس فن کا کوئی ماہر نہیں اور اب میں یہ تجربہ بٹلاتا ہوں کہ یہ پورے نظام کو چلنے سے سورت کا سان کا جو یہاں قرآن کے آئے دی اس نے کہا کہ یہ پورا نظام بطلاتا ہے کہ کوئی ایک خالق اور مالک اور وہی اکیلا ہے اور وہی تنہ تنہا کر رہا ہے اس لئے کہ اتنا منظم نظام اکیلی ذات صحیح چل سکتا ہے چاہاں آدمی ہو تو اختلاف ہوئی تو اس کے جواب میں اس وقت تو اس کے ساتھ جو ایک عالم تھے انہوں نے ان کو جواب میں کہا قرآن نے فرمایا ہے جس کو اللہ پاک کی معرفت ہو جاتی ہے اس کے دل میں اللہ پاک کی خشیت آتی ہے ہم کو تو اللہ پاک کی معرفت غفور الرحیم سے ہے اس لئے ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم تو آپ کو مغفرت کرنے والا رب ہی جانتے ہیں اس لئے ہم تو اپنے گناہوں کے بعد بھی لیکن اللہ پاک نے اور صوفی آئے کرام کو اللہ والوں کو دیکھا کہ ہر وہ کو در رہے ہیں ابو بکر صدیق صبر کر صوفی کون اور وہ در رہے ہیں کہ کاش کے میں خنا بن جاتا کاش کے یہ ہوتا اس لئے کہ اللہ پاک کی جتنی معرفت جس کو ہوگی اس کو اتنا ہی اللہ پاک کا خوف خشیت ہوگی یہ حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خشیت یہ اہلِ المقع خاصہ ہے ان میں پایا جانا ضروری ہے یہ خاصیتِ عبواب میں آپ جانتے ہیں اسی میں پایا جائے اس کے علاوہ میں نہ اس کو خاصہ کہا جاتا ہے تو یہ خاصیتِ عبواب علماء کی قرآن نے بتلا اور مزید سبحان اللہ فرمائے یعنی جو آگے والی بات کہی جا رہی ہے یہ انسانی اقل سے باہر ہے مخلوق کی طاقت اور عدرت سے باہر ہے یہ لفظِ سبحان امامِ راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے سبحان کا لفظ عموماً قرآنِ قریب میں انہی مواقع پر استعمال فرمایا جہاں مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے اور مخلوق کی سمد میں وہ چیز نہ آئے اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان کسی کی سمد میں نیاستہ رات کی تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے جنابِ دبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ پہنچے وہاں سے آسمانوں تک تصریفِ اقلام تک آپ تشریف لے جائے اتنی لمبی سیر ہو اور وہ بھی لیلن رات کے تھورے سے حصے اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ دی اصرا بیامتی پاک ہے وہ ذات پہلے ہی جواب دے لیا کہ قرے زمہریر اور وہاں تک پہنچنے کی رکاوتیں کیسے گئے کیسے آئے سب ختم اللہ دی اصرا گئے نہیں ہیں لے جائے گئے اور اصرا سبحان ہے جو ذات لے گئی ہے وہ سبحان ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر عیب سے مطلب ہم چمستے ہیں کہ وہ یوں لیکن یہ براد نہیں ہیں انسانی طاقت میں نہ آنے والی جو چیزیں ہیں اور مخلوق کی طاقت میں یعنی یہ نہیں ہو سکتا اللہ پاک فرمایتے ہیں سبحان میں ہو سکتا ہے تو یہ سبحان بلکہ ہو رہا ہے یہ اللہ پاک نے سبحان اللہ دی اصرا فرما فرشتوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کرنا تھا تو فرما ہے سبحانکا لا علم لنا الا معلم تو یہ لفظے سبحان مخلوق کا کچھ نہ ہونا اور اللہ پاک کی طاقت کا سب کچھ ہونا اور ان مواقع میں جہاں مخلوق اس کو سمجھنے سے بھی عزیز ہو رات کی تنہائی میں اتنا ابو بکر صدیق سے یہی تنشکال کیا ابو جہل میں لیکن آپ نے فرما دیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بس ہم نے مان لیا یہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ خلق الازواج پاک ہے وہ ذات جس نے کل لہا تمام چیزوں کے جورے بنائے مما تم بت الارض ان چیزوں سے جس کو زمین اگا دی ہے کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے جورے بنائے اور بھی اسمان و زمین مفسرین نے اور بھی دوسری آیتوں میں خلق الازواج کا لفظ ذکر فرمایا گیا مفسرین نے کھانے پینے کی چیزوں میں رہنے پرکنے کی چیزوں میں ذکر فرمایا اور اب تو سائنس نے نیگیٹیو پوزیٹیو ہر چیز کے اندر بتلایا کہ کوئی چیز دنیا میں ہے اس نے حتیٰ کہ انسان جس چیز کو کائنات کی ابتداء مان رہے ہیں مادہ جو زیل آئے تجزہ جو کسی زمانے میں یہ لوگ بولتے تھے یہ جو مادہ ہے اس کے بھی کئی عزیزہ اور اسی میں بھی ہر جز کے ساتھ الوکپرون اور پروٹون لگا ہوگا ہے اور دونوں میں چھتیس کانا کر آیا ہے ایک ادھر مو ایک ادھر کا لیکن ایک دوسرے کو بچانے کے لئے ایک دوسرے کے خلاف ہے اور اسی میں وہ بچے جا رہے ہیں ورنہ ہمارے مادے توت جائے رکھتا پیت کی بیماری ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تو بدن کے اندر سے عزیزہ اس کے سرنے گلنے لگتے ہیں اندر کے مادے توتنے لگتے ہیں یہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ یہ جو انسانی خلق الازواج اندر کے چھوتے چھوتے سیل کے اندر کے بھی جو نیوکلیس ہے ان تمام اجزاء کو ایک دوسرے کے ساتھ جمعے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی خلاف طاقتیں ہیں ایک دوسرے کی اثرات جو ہے وہ خلاف اسی خلاف نے ان کو جمعے رکھا ہے یہ سائنس دار خود کہتے ہیں کہ الوکٹون اور پروٹون میں آپس میں تعارض ہے لیکن ایک دوسرے کی جسم کا اللہ تعالیٰ اور تمام مخلوقات کا دیئے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے سبحان اللہ خلق الازواج وَمِنْ أَنفُسِهِ جسم میں بھی اللہ تعالیٰ رفض ہے اسی لئے پہلے آرسکر سور رعد میں اللہ تعالیٰ نے بتیس متزاد چیزوں کو ذکر فرق لیل و نہار اللہ تعالیٰ راج بھی بناتے ہیں دن بھی ہوئی مخلوق کی صفت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ تھوڑی کچھ کسی صفت کا ماہی رہے تو اسی کا ہوگا اس کے مخالف کا نہیں ہوگا اس کے علاوہ کا نہیں ہوگا داکٹر ہے تو داکٹری لائن ہی انجینئر نہیں ہے اس طریقے سے ہزاروں چیز ہیں اور دو متزاد چیزوں میں تو کبھی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ اقبال قطعہ دونوں متزاد چیزیں قرآن میں ذکر فرمانے اِنَّنِ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے بڑھی کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور وَأَنَّا عَزَابِ یہ دو صفات بے اقبقت انسان گسے میں ہے تو گسے میں ہوتا ہے جب خوش ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک اللہ فرماتے ہیں میری دونوں صفات متوازن ہیں دونوں صفات رحمتی سبقت علا غضبی وہ اور چیز لیکن عامتاً صفات الہیہ اللہ تبارک اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں بے ایک وقت اس لئے مخلوق میں تو انفعالی کیفیت ہے کسی چیز سے جلدی متاثر ہونے کی یا کبھی جذبات میں آ کر ایک چیز بات میں کرنی ہو پہلے کر دے حضرت حانوی رحمت اللہ اس لئے فرماتے ہیں کہ جذبات میں آ کر کوئی فیصلے مت کر کسی نے کوئی اعلان کیا اور ساتھی کھڑے ہو گئے دعوت والے بھی ایک سال کے لئے اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے آدمی کہہ دیا کہ میں نے فلاں دے دیا ہم تو حضرت طلحہ اور یہ نہیں بننے والے صحابہ آئے کیا یہ حضرت حانوی فرماتے ہیں کہ جب جوش ہو تو تھوڑے خوش سے بعد میں کام اسی طرح جب گستے میں ہو اور کوئی طالب علمہ کی شکایت آئے تو ابھی سزا بات ابھی ان کو بیت دو اس لئے کہ ابھی آپ بفراد و تفرید کا شکاہ آپ کا دماغ خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا افضل قاضی وہ ہوا غزبان قاضی فیصلہ اس وقت نہ کرے جبکہ وہ غزبان تو یہ انسانی کیفیت انفیاری اللہ فاق بار بار قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں عذاب دے سکتے تھے اگر ہماری طرف سے قضی اللہ اگر ہماری طرف سے ایک فیصلہ نہ ہوگا یعنی ایک دن متاہیت تمہارے گناہ کرنے سے تاثر نہیں ہوگا نعوذب اللہ تمہاری نیکیاں کرنے سے دلی بہت قیمت آجائے ایسا نہیں ہوگا نہ گناہوں سے نہ برائیوں سے اللہ فاق نے صاف فرما دیا لَا أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآَقِرَكُمْ وَإِن سَكُمْ وَجِنَّكُمْ عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْمِ رَجُولٍ مَا زَادَ فِي مُلْقِ شَيَا تم سارے کے سارے پہلے انسان سے لے کر آخیر تک جنات اور انسان سب مل کر عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْمِ رَجُولٍ انتہائی درجے کے متقی پر حزگار ہو جاؤ مَا زَادَ فِي مُلْقِ شَيَا میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْمِ رَجُولٍ سب کے سب بدبقت بن جاؤ مَا نَقَصَمِ مِلْقِ شَيَا میری حکومت میں کوئی کمی نہیں یعنی تمہیں سے مجھے کوئی تأثیر نہیں ہے نہ تمہاری نیکیوں کا تأثیر نہ تمہارے گناہوں کا تأثیر وہ وراؤل وراؤ ہے وہ پاک ہے اگر نعوذ باللہ عیسیٰ خدا ہدا تو کب فیصلے ہوتے ہیں اللہ پاک نے اس لئے فرما دیا کہ انفعالی قیفیت یہ مخلوق میں ہوتی ہے کبھی سزا دینی ہو دو تین دن کے بعد اور سامنے والا گناہ پر گناہ کر رہا ہے نہ فرمانی کر رہا ہے تو باک بیٹے کو کہا ابھی سے چلے جا یہ انسانی انفعال ہے حق سبحانہ و تعالی کی صفات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ و پاک ہے اس قسم کی چیزوں سے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ انسانوں میں بھی اللہ پاک نے کتنی متضاد چیزیں بنائی ہے مجھے اور آپ کو معلوم رات دن دکتری لائن سائنس کی لائن ہے نئی نئی چیزیں کہتے ہیں انسانی جسم میں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اللہ پاک نے تو فرما دیا سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ ہم اپنی نشانیاں تمہیں آفاق میں بھی بتلائیں گے اور تمہاری اپنی ذات میں بھی نشانیاں بتلائیں گے رات دن نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہے اور انسان کو نشانیاں بتلا کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم اس میں سے دن کی چمری اتال لیتے ہیں بکڑی کو زباہ کرتے ہیں جانور کو اور اوپر لکھاتے ہیں اور پھر اوپر سے اس کی چمری اتاری اس کو عربی میں انسلاق کہا جاتا ہے اِذَنْ سَلَقَ شَعْبَان فَلَا سَوْمَئِ اللَّا نَرَمْزَان شعبان کے بعد فوراً رمزان آتا ہے اس طریقے سے اللہ فاق فرماتے ہیں رات میں سے دن کی نَسْلَقُ مِنْهُ النَّهَار ہم اس کی چمری کھیچ لیتے ہیں اجالہ لے لیا رات کا اندیرہ آگئے سورج گروہ ہوا اندیرہ آگئے اندیرہ سورج طلوع ہوا اندیرہ ختم ہو گئے یہ اندیرے اور اجالے کا یَقْلُبُهُ حَسِيْسَا ایک اور جگہ پر اللہ فاق نے فرمایا کہ رات سورج اور چاند اللہ فاق کا جو نظام رات اور دن کا جو نظام ہے یَقْلُبُهُ حَسِيْسَا ایک دوسرے کے پیچھے دور رہا ہے یہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے فرمایا اب رسیہ کا ایک سائن اس نے کہا کہ اوپر خلامے میں گیا اور وہاں سے میں نے جب فوتو لیا زمین کا تو اندیرہ اجالے کے پیچھے دور رہا ہے قرآن نے جو فرمایا یَقْلُبُهُ حَسِيْسَا ایک دوسرے کے پیچھے سنتا کوکڑی چھوٹے بچے جو کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے جب آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں اور وہاں اسکرین کے اوپر بٹھلاتے ہیں کہ ادھر رات ہے ادھر دن ہے پھر ادھر رات ہے ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ کبھی بیچ میں دن ہے ادھر کونے میں فیزی اور آسٹریلیا والی پتی کے اوپر اندیرہ ہے ادھر امریکہ والی پتی پر بھی اندیرہ ہے بیچ میں اجا رہا ہے آپ ایسے مواقع پر یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ رات اور دن کا یہ جو نظام اللہ پاک کی طرف سے چلایا گیا یہ انسانوں کو بتلایا گیا اب یہ ہے انسان روزانہ دیکھ رہا سورت پرو ہوتا ہے گروب ہوتا ہے اندیرہ اجالہ اللہ پاک کی طرف سے چاند کا نظام پہلے طلوع ہوتا ہے بالکل باری پھر اس کے بعد بدرے کامل بن جاتا ہے چودہ دن پھر اس کے بعد گھتنا شروع ہوتا ہے اور پھر چاند دیکھنے سے ایک دو دن پہلے سامنے نظر آتا ہے مگڑی بھی سیمتہ میں کہاں مشرق کہاں مگڑی کس کس طریقے سے یہ جاتا ہے دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چاند کے بطالق ذکر فرمایا قدرناہ منازل ان کی منزلیں ہم نے متعین کی اور پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ کس طریقے سے ہے چاند کا حتی آد اقل ارجون القدیم یہاں تک پرانی تہنی کی طرح پہلے کا چاند بھی اور اسی طریقے سے جب آخری دن ہوتے ہیں اور سامنے نظر آتا ہے ستائیس یا کبھی اتھائیس کو بھی آ جائے تو عموماً ستائیس کو یہ حضرت قاری طریق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توتی ہوئی بالی قطع ہوا ناکون یا توتی ہوئی بالی آپ تشبیح دے رہے ہیں کل ارجون القدیم چاند کو ناکون جیسا ہمارا قطع ہوا ہوتا ہے بیائی نہیں ہی وہی چاند کی طرح ہوتا ہے پہلے کے اور اسی طریقے سے عورتوں کی بالی تو خیر قل ارجون القدیم اللہ فاق فرماتے ہیں وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ اللَّهَ سورج چلتا ہے اپنے مستقر پر یہ بھی ایک جملہ ہے قرآن کا مخلوق ہو کر سمجھ لینا ہے نہ سائنس آج تک اس کو حل کر سکیے نہ حل کر سکے گی اس کا مستقر کون ہے مستقر بنانے والا ہی اس کو جانتا ہے کہ چاند سورج کا ایک دن کا بھی نظام ہے طلوع اور غروب کا سال بھر کا بھی اس کا ہے اور اسی طریقے سے آپ سن چکے ہیں رب المشرق والمگری کہیں فرمایا رب المشارق اور کہیں تصنیہ کا سیگاہ فرمایا دو مشرق اور دو مگری قرآن کریم نے سورج کے طلوع اور سورج کے غروب ہونے کے ان مقامات کے سلسلے میں اجمال سے کام لیتے ہوئے تبھی فرمایا رب المشارق اب مشارق مشرق کی یہ پوری سمت ہے لیکن علاقے الگ الگ مشرق میں کہیں کسی وقت کب تلو بنگلہ رس میں کب تلو ہو رہا ہے ہمارے یہاں اس کے بات اس کے آگے جو دوسرے ممالک ہے مشرقی فلیپ آئنس اور دوسرے پوریا اور جاپان وغیرہ وہاں کب فیزی سب سے پہلے اسی طریقے سے ادھر جاتا ہے تو کس کس طریقے سے مشارق تو یہ سارے مشارق ہوئے یہاں سے اس کونے سے مشرق کے اس کونے سے مغرب کے مشرق کے سارے کونے جتنے بھی اسی طریقے سے رب المشارق مشرق ایک جنس کے طور پر فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ سورت چلتا ہے اپنے مستقر پر روزانہ انسان دیکھتا ہے ایک ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پرتا ہے اس کو یہ کون اجازت دیتا ہے کس نظام سے چلتا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے سورت کے مطالق ہے اس کے مطالق پہلے تحقیق تھی کہ سورت خود جلتا ہے اور اتنی روشنی لیتا ہے ہزاروں تن کرو رہا کرو تن ان کے یہاں اس کی یہ بھی محصول کہ اتنی لے رہا ہے لیکن خود جلتا نہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے قدرت ہے اتنا یہاں تک جلاتا ہے ہمیں لیکن خود اتنا اپنے کو کچھ چیز اتنی گرم ہو کہ خود کو ہی جلاتے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنی پڑے گی وہاں تک کون دیکھنے جا نو کرو تیس لاکھ مل کی جو مقدار بتلائے وہ یہی بتلانے ہیں کون اس کو محجر پتی لے کر ناپنے گیا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے اندر سے ہی جلتا ہے اور ارجا یعنی اور نئی شکری پیدا کرتا ہے اور اسی سے وہ جلتا رہے یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کوئی نہ کوئی تعاویل کرنی پر اللہ پاک نے اشارتاں فرما دیا یہ سورت چلتا ہے اپنے مستقل پر اب اگر وہ اجازت لینے کے لئے آتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا کہ ابو دردہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ سورت طلوع ہونے سے پہلے اللہ پاک سے اجازت لیتا ہے حضرت ابو دردہ نے فرمایا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حدیثین نے فرمایا کہ ہر چیز کی اجازت اپنے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے ہماری اجازت الگ اعتبار کی ہوتی ہے اور مخلوق کی اللہ تعالیٰ سے تعلق مولانا روم رحمت اللہ علیہ پتھروں کے مطالب جہاں قرآن نے پہلے بارے وہیں قرآن نے فرمایا من خشیت اللہ پتھر لو رکھتے ہیں اللہ پاک کی خشیت سے مولانا روم فرماتے ہیں کہ میرے اور تیرے لیے تو ان کا معاملہ عیسائی ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے میرے اور تیرے لیکن با خدا اللہ پاک کے ساتھ یہ سب بات کرو کل آیت آپ کے سامنے بڑی آسمان و زمین دونوں سے کہا گیا اکتیاطو و نوکر اور دونوں نے کہا اتینا تاعی یہ کونسی زبان میں کہا ہوگا وہی خالق اللہ پاک فرماتے ہیں جس زبان سے ہم نے تم کو بلوایا انتقن اللہ زبان کو بند کر دیا جائے گا آگے آیت آرئی ہم تمہاری زبان پر محل لگا دیں گے ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ سے عرض کرے گا کہ باری تعالی مجھے آج اپنی ذات کے لئے مجھے خود میں گواہ ہوں مجھے آپ کے خریشتوں کی گواہ ہی نہیں چاہیے اور آپ کے کسی گواہ کی نہیں چاہیے میں خود اپنی اللہ پاک نے فرمایا کہ صحیح اللہ پاک فرمائے گا اس کے محبر لگا دیا جائے گا اور بائی ران بولے گی حضرت ابو موسیٰ عری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کی بائی ران سب سے پہلے بولے گی فلانی جگہ یہ گناہ کیا یہ چیز کی اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِينَ یہ نہیں فرمایا کہ ہم بات کریں گے وَتُقَلِّمُنَا ہم سے بات کریں گے یہ اللہ پاک کی طرف سے اعزاز ہے تو وہ شمسو تذریل مستقل اللہ کو انسان کیاست نمس سکتا ہے اللہ پاک نے فرما دیا پورا نظام روزانہ اپنی ترتیب سے چل رہا سورج کے طلوع اور گروہ کا کوئی طرح برابر سورج نے کبھی پیشاب کی چھوٹی نہیں لی کبھی دیر سے نہیں آئے کبھی بیمار نہیں ہوا یہ اللہ پاک کا نظام ہے مکمل اللہ پاک نے جب چاہا اور اسی لئے پھر گرہن بھی لگوا دیا تاکہ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ سورج کے بیچ میں زمین آ جائے اس کی بنیاد پر جو گرہن لگتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک معجزہ نظر آتا ہے اتنی چھوٹی چیز آ جائے بیچ میں اور اتنے بڑے کو رکاوت میں دالتے ہیں سائنٹیس اس پر بھی پریشان ہے کہ گرہن خود کیا ہے اور یہ تحقیق انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستقل اللہ اس کا مستقل سالانہ ہو روزانہ کا ہو اللہ تعالیٰ ہی اس کیلندر کو جانتے ہیں دالک تقدیر العزیز العلیم سب سے بڑی تیت بتلائی انسان اندازہ لگاتے تو جوت ہوتا غلط ہوتا رکاوتیں آتی رات دن ہوتی ہے اپنی کتنی آدمی ترتیب دے اور پھر اس کے بعد بھی کام نہیں بن پاتا ہے مشینریاں اور جو سائنٹیس ایک ایک چیز کو اصول اور قوائد سے چلانے والے لیکن ان کا نظام بھی فیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دالک تقدیر العزیز العلیم یہ جو اندازے ہیں یہ انسانوں کے نہیں ہے اس ذات کے ہیں جو عزیز ہیں جس پر کسی کی قدرت ہی نہیں ہے وہ سب پر غالب اور کوئی اس کی مقابلہ نہیں کر سکتا العلیم مکمل علم بھی ہے غلبہ ہو علمہ نہ ہو علمہ ہو طاقت نہ ہو دنیا میں دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ کوئی سائنسی لیبورٹی قائم کرنا چاہے لیکن طاقت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے حکومت نہیں ہے کچھ لوگوں کے پاس حکومت ہے لیکن تعلیم نہیں ہے تجربہ نہیں ہے اللہ پاک نے دونوں سے نفی اپنی فرمائی کہ عمومی طور پر طاقت کی کمی اب وہ مال کی طاقت ہو اور دوسری حکومت وغیرہ سب آ گیا اور علم جاننا جس جس لائن کی بھی وہاں تعلیم کی ضرورت ہے یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو بھی رکاوت ایک درجے کی آتی ہے اللہ تعالیٰ نے العزیز العلیم کے ذریعے فرما دیا کہ ہمارے اندازیں ہیں اور ہم قوت قاہرہ والے ہیں تو صرف اندازیں کرنے یہ نہیں ہے ساتھ میں صفت علیم بھی ہے کیسے کرنا ہے حکیم دوسری آیتوں میں فرمایا یہاں علیم فرمایا اس لئے کہ یہاں علم کا تعلق ہے سورت کی گردیشوں کا سورت کی معلومات کا اس لئے یہاں عزیز کے ساتھ صفت علیم کو ذکرہ فرمایا آگے پھر والقمر قدرنا چاند کی منزلیں بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے حضرت حافظ ابن قصیر رحمت اللہ علی مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی اور دوسرے حضرات نے ان کے نام بھی بڑھلائے پہلے دن ہو چاند ہو اس کی منزل کا کیا نام دوسرے دن کی کیا دھائی دن میں وہ ایک منزل میں بارہ بروج ہے یہ ساری چیزیں علماء نے فرمائی یہ وہ چیزیں ہیں جو معلوماتی ہیں اس کا تعلق اگر وہ رد ہو جائے تو قرآن اور حدیث پر کوئی اعتراض نہیں ہے یہ انسانی معلومات کے مطابق ہر زمانے کے مفسر اپنے زمانے میں کوئی بات فرماتے ہیں یہ ذرا ہمارے نوزوان علماء کرام کو یاد رکھنا ہے سائنس کی جو باتیں پچھلے دور میں جو کہی گئی قرآن کریم کی وہ آیتیں جو آیات محکمات ہیں اس میں تو نعوذ باللہ ذرہ برابر کوئی کسی قسم کا سوال ہی نہیں خود قرآن فرما رہا ہے آیات محکمات ان ام القتاب لیکن قرآن نے جہاں معلومات بٹلائی ہے انعامات و خداوندی کے زمدہ میں ان چیزوں وہاں اگر پچھلے مفسرین میں سے امام راضی نے اور دوسرے حضرات نے کوئی چیز لکھی ہے تو وہ اس زمانے میں سائنس نے جتنی ترقی کی اس حساب سے وہ حضرات لکھتے ہیں اب ہمارے زمانے میں اس چیز نے اور ترقی کی حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے اور اس میں بٹلائیں لیکن یہ اتقلی انسان علم سمجھے جائیں اللہ پاک کا جو علم ہے جو چیز فرمائی آج نہیں تو کل سائنس کو وہاں جا کر قبول کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے تو یہ انسان علم کی کمی سمجھی جائے گی تو انسان علم تدریجی ہوتا ہے اور ناکس علم بڑے سے بڑا عقل من آدمی ذرا بیمار ہوا قوت ذائقہ میں فرق پر گیا کونسی چیز گئی دماغ میں ذرا کچھ رگ ادھر سے ادھر ہو گئی سارا علم گل بلئیہ کوئی چیز نہیں جانتا انسان اپنے علم پر کیا ناز کرے کیا فخر کرے اس لئے وہ خدای علوم کے العلیم وہی ذات ہیں وہی سب کچھ جاننے والے ہیں انہوں نے ہی یہ سارا نظام بنایا لَسْشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِقَ الْقَمَرْ وَلَلَّيْدُ سَابِقُنَّهَا یہ بھی منظم بتلایا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک نصرے سے آگے بر جائے انسانوں میں ہوتا ہے چیزوں میں مشینریوں میں ہوتا ہے ایک مشین چالو ہوا ابھی نصرہ نہیں کیا اور وہ خود بخود چالو ہو گیا ابھی اس کی ضرورت نہیں اور اتفاق سے ہو گیا اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری مشینری سورج اور چان وقت مقررہ پر آتے ہیں نہ سورج کے یہ طاقت ہے کہ وہ وقت سے پہلے نکل جائے طلوع شم سے ہو جائے اور نہ چاند میں یہ قدرت ہے کہ یہ غروب سے پہلے اللہ پاک میں جو وقت ہے اس کے لئے جس کیفیت کا لکھا ہے اس کیفیت کے علاوہ کیفیت میں وہ آ جائے ایسا نہیں ہوگا دن اور رات کا یہ منظم نظام یہ اور ایک چیز فرمائی ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں قرآن نے تو یہ فرمایا آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی سیارے ہیں یہ سب ایک جگہ نہیں رہتے ہیں ان کا ایک دائرہ ورطور گزراتی میں بولتے ہیں وہ پورا دائرہ ہوتا ہے اتر ہوتا ہے اس کے اندر وہ گھنگتے ہیں لیکن ادھر سے ادھر ایک دوسرے سے تکرہ دے گی اس پر بھی سائنس دانوں نے کہا کہ مثلا یہ ایک کتنا بڑا مسجد کا جماعت کھانا ہے اس میں ایک ہزار دو ہزار کھو گے رکھ دیے جائیں اور چھوڑ دیے جائیں تو ایک دوسرے سے تکرہ آئیں گے لیکن کروڑ ہا کروڑ گیلیکسیاں اللہ پاک نے اوپر رکھی ہوئی ہے ایک گیلیکسی میں پھر کروڑ ہا کروڑ ستارے موجود ہیں لیکن کوئی کسی سے تکرہ آتا نہیں ہے اللہ پاک نے تو ان دو بڑوں کا ذکرہ کیا لیکن پھر یہ فرما دیا اپنے اپنے دائرے کے اندر یہ تیر رہے کوئی کسی سے تکرہ آتا نہیں ہے یہ ساری اللہ پاک کی قدرتیں اور طاقتیں ہیں اللہ پاک نے آگے کسٹیوں کا بھی ذکرہ فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو رات دن میں اور آپ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے اپنی معرفت اپنی محبت اپنا تعلق اس لئے کہ جب کسی کی خوبیوں کا علم ہوتا ہے تو آدمی کے دل میں اس سے محبت پیدا ہوئی یہ تو خوبیوں کے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی ہے خوبیوں کے خالق ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا میں اور آپ اس طرح غور کریں گے اپنے اوپر آنے والی کتنی نعمتیں ہیں کسی بیمار کو دیکھا تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے سلامت رکھا شیخ سادی نے دعا فرمائی کہ چپل نہیں ہے باہر نکلے ایک بچارے اپاہچ آدمی کو دیکھا فوراً مسجد میں آئے کہ باری تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پیر تو دیا ہے اس کا تو پیر ہی نہیں اعملو آل دعود شکر اللہ باق نے فرمایا حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میں آپ کا شکر کیسے آدھا کروں ایک شکر آدھا کرنے نہیں جاتا اس میں کتنے شکر جمع ہو جاتے ہیں اس لئے میں شکر ہے اللہ باق نے فرما بس مجھے یہی بٹلانا ہے دعود تم سمجھ گئے کہ تم شکر آدھا نہیں کر سکتے یہ عجز بندے کا کہ میں شکر آدھا نہیں کر سکتا اللہ باق کو یہی مطلوع تھا حضرت دعود علیہ السلام سے اس لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علموانوں کو بھی دنیاوانوں کو بھی جو جو نعمتیں ہیں ایڈیوکیشن والوں کو بھی اللہ باق نے جس کو جو نعمت دی ہے ان نعمتوں پر اللہ باق کا شکر آدھا کر کے شکر کا تقادہ یہ ہے لَإِن شَقَرْتُمْ لَعْزِدَنَّكُمْ اللہ باق کی طرف سے اضافہ ہوگا یہ رمضان کے مہینے کی برکت والے ایام یہ اللہ باق کا شکر ہے اللہ باق نے ہمیں خانتہ تک پہنچایا اتنی دیر تو ہم اللہ تعالیٰ کی معارفت اس کے ذکر اور اس کی باتوں میں سننے میں مصبول رہے وہ اپنی محبوبیت اپنے محبوب بندوں کی آدھائیں پسند آتی ہے کہ بندہ اتنا سمجھ گیا کہ میں اللہ باق آپ کی معارفت حاصل کرنے میں ہوں میں آپ کا شکر آدھا نہیں کر سکتا اللہ باق ہم سب کو اللہ باق کا شکر آدھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین وآق بغواد